انسان کی ناف پر چودان سو جراسین پائی جاتے ہیں امریکہ کی نارتھ کیرولینہ سٹیٹر یونیورسٹی کی ایک حیالیہ تحقیق کے مطابق انسان کی ناف پر ایک وقت میں ایک سو ایک ہزار چار سو کے قریب جراسین پائی جاتے ہیں یونیورسٹی کی جانب سے پچانے میں رضاکاروں کی مدد سے کیے گی مطالعہ میں سامنے آنے والے ان خفشات کے مطابق نہ صرف انسانوں کی ناف میں مجود گانٹوں میں جراسین پاتے ہیں بلکہ اس سے تقریبا چھے سو پاسٹ ایسے جراسی میں جن کی شناخ تکیلی برمنظر عام پر آئی اس لئے تیب کی اپنانے کتاب اور اپنانے لوگوں کے تجوہات میں ناف میں تیل لگانے اور صحت پانہ اور وہ لوگ سخت سے ناف پر تیل لگانے کے تقیرین کرتے تھے لیموں سے جگر کی حفاظت جگر کو صاف رکھنے کے لیموں کا پانی ایک اہم ہے کیونکہ لیموں اور پانی کے ساتھ ملنے جگر کو جو الزائم بناتا ہے اتنی وافر مقتال میں جگر کی کسی اور غذا سے ملنے نہیں بنا سکتا کوئلے پر شکر ڈالیں خارج کی بیماری ختم کرنے کے لیے کوئلے لیں اور اسے گرم کریں پھر ان کی اوپر شکر جو گڑ کی بنی ہوتی ہے وہ ایستہ ایستہ اوپر ڈالتا ہے ان کی دونی اپنے پروج جسم پر لیں یہ بیماری ختم ہو جائے گی مفت کا سپریہ اور کیڑے مکوڑوں کا صفیہ ہے اگر آپ کے گھر میں زیادہ کیڑے مکوڑے چھپ گلے یا چوہیں ہیں اور جانے کا نام لے لیے تو سورے الماؤن رزانہ شبہ شام ساتھ بھر پڑھ کر پانی پر دم کریں گھر میں ایک بار سپریہ کریں یہ چیزیں گھر میں چھوڑ جائیں گے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا بخار نزدیک نہیں آئے گا ایک بیچ جوکو دانہ دودھ میں ڈال کر ڈام دیں پندرہ منٹ پر چمچی ہلا کر پانی کسی قسم پر بخار نہیں آئے گا اپنے دل پر ترس کھائیں رات کا کھانا چل دی کھائیں ہارڈ ٹیک مریضوں کو چاہیے کر رات کا کھانا چل دی کھا لے کر ایک تحقیق مطبق راہ کا کھانا کھا کر فورس ہو جانے کے عادر کے نتیجے میں رات کے بلڈ پریشر بڑھتا ہے جبکہ ہارڈ ٹیک کا خطر بھی بڑھ جاتا ہے مچھلی کھانے سے آپ کے جل چمکدار ہو جاتی ہے مچھلی کھانے سے آپ ذہنی دوانوں سے بچے رہتے ہیں مچھلی کے وزن تو آپ کو متواتر رکھنے میں مدد دیتا ہے مچھلی کے سمال بالوں کی نشما بہتر پتی ہے کانوں میں چونٹیاں کیڑے کا چلے جانا اور کھوی کان میں چونٹیاں کو کیڑا چلے جائے تو فوری تو پرچسوں تیلز کان کو بڑھ لیں تھوڑی دیل با کیڑا وغیرہ باہر آ جائے گا سابدنی اپنے اندر کو صرف آج شپائ ہوئے ہوئے سابدنی آئرنڈ کو کوپر کیلشیم پوٹاشیوم زینکی میگنیزیم سے برپور ہوتا ہے نظام حظم کو بہتر کرتا ہے کلوسیل میں کمی آتی ہے اس کے چائے بنا کر پینے سے آپ کا میدی کی جلن دور ہو جاتی ہے گڑھوئے گڑھوالے چاول کا کمال آواز بیٹھ جائیں گلہ خرب ہو جائے گڑھوالے چاول ہیں بہت جلد آواز سیکھ ہو جائے گی آدھے کلاس پانی اور بڑا ہوا پیٹ اندر گرم جوائیں دس کلام سون کو آئے کلاس پ پانی دس میں ڈال کر پکائیں جب پانی آدھے رہ جائے تو اسے نیم گرم پی لیں اس تقریب سے صبح شام اس ٹوٹے کے برامل کریں صرف چند دنوں میں آپ کا پیٹ نمائی طور پر کام ہوگا یہ ٹوٹکا سستہ اور مجرب ہے رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے ایسا افراد جو زیادہ سوتے ہیں یا سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں دن پر غلود کی تاری ہوتی ہے جسم ٹوٹا ہوا رہتے ہیں ساید ان ٹاغوں جسے مدد رہتا ہے ان کے لیے ٹوٹکا لا چوا رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے ایک گلاس دودھ میں دو عدد خوشک انجیر اور دس دانے ذرخشک شریر ڈائر کے اچھی طرح دودھ کو جوشت لائیں اس کے بعد اس کو اتا کر انجیر اور ذرخشک کھا لیں اور یہ دودھ نیم گرم پی لیں تو انشاءاللہ نین کے بعد جب اٹھیں گے تو بالکل فریش اٹھیں گے گوبی کا بادی پن ختم کرنے کے لیے پانچ در کالی میرچ پیس کا روپ پر شرک دیں انشاءاللہ گوبی کا بادی پن ختم ہو جائے گا ہلدی کیڑ بگانے کے لیے اگر اصل ہلدی تھوڑے سی ڈال دیں تو کیڑے وغیرہ باؤ جاتے ہیں